اچھا لی بھئی یہ بتائیں یہ جو گیارمی بارمی کا کھانا پکایا جاتا ہے اس پہ تو بڑی گرمہ گرمی ہوگی تھی بلکہ اس پہ تو انہوں نے مولانا کوکم نرانی اکاروی صاحب نے اسی پہ کہا تھا میرے خاصیم بھئی انہوں نے کہا جو علال کے ہیں نا وہ اس کو علال کہتے ہیں جو علال کے نہیں ہیں وہ اس کو علال نہیں کہتے اس پہ اتنی گرمہ گرمی ہوگی دیکھیں جی اس بول ٹی وی کے پروگرام میں دو جملے انتہائی علماء کی لی لمحہ فکری ہیں ایک جو ایردیس علم تھے کیا نام ہے ان کا خلیر خلیر رمان جویس صاحب نے جو بریلویوں کے بارے میں کہا کہ ہندو جو ہیں وہ کھڑا کر کے پوچھتے ہیں اور بریلوی لٹا کے پوچھتے ہیں یہ بلکل غلط جملہ بولا ہے بریلوی پوچھتے ہیں نہیں اگر کچھ جوہلائے اس طرح کے کام کرتے ہیں تو یہ بلکل غلط ہے کہ ایک مقبہ فکر کو آپ کیٹاگوریکلی اس طریقے سیکھیں قبر اسے مانگنا غلط ہے قبر کو پوچھتا ہے یا سجدہ کرنا چاند جوہلائے کرتے ہیں ان کے علماء یا ان کی کتابیں تو اس کو ان نہیں کرتی ہیں دعوت اسلامی والے مجالٹی ہیں بتائیں گے کون سے قبر کو سجدہ کرتے ہیں جا کے یہ جملہ اور دوسرے جو کوکم نورانی صاحب جن کے لیے بڑا مشہور ہے جی میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کہتے ہیں بڑے میٹی میٹی باتیں کرتے ہیں پتہ چل گئے کتنے میٹے ہیں اتنی گندی بات کی ہے کہ کوکم نورانی کی اپنی اولاد یا اس کی بیوی یہ سنے تو وہ اس کو گھر میں نہ داخل ہونے دیں اور اس وقت بے شرم ہے وہ ڈاکٹر آمر لیاقت یزید میں اس کو حسین تو کہتے ہیں مولا حسین کا نام بھی نہیں اس کے ساتھ لینا چاہوں گا کہ اس نے جو ہے نا اس کو ٹوکا بھی نہیں ہے یا اس نے کہا جی اے خلید صاحب ہاں میرے کہنے میں معافی مانگ دینا کوکم نورانی سے کوئی نہیں معافی مانگوائی بیسیکلی مسئلہ یہ کہ وہ دیکھتے ہیں کہ پبلک ڈائنمکس کیا ہے دونوں نے چھوڑ لیں چھوڑی ہیں انتہائی یعنی آپ سمجھیں کہ غلی زبان استعمال کی ہے دونوں کو اللہ سے دی توبہ کرنی چاہیے پبلک سے بھی معافی مانگنی چاہیے خلید صاحب نے تو پھر بھی تھوڑی بہت دھکے چھوپے الفاظ میں کہا کہ میں معذرت کرتا ہوں کوکم نورانی نے نہیں مانگی تو یہ حلالی رامی میں کوکم نورانی صاحب کو کہوں گا کہ مجھے بتائیں حلالی وہ ہیں جو چشتی رسول اللہ والی کتابیں چھاپ رہے ہیں ہشت بہشت حلالی وہ ہیں جو کشف المجوب جس میں نبی علیہ السلام کا سکینڈل زیاد ابن عرصہ کی بی بی کے ساتھ لکھا ہے ساڑھے چار لاکھ لوگ یوٹیوب پہ صرف ایک چینل پہ وہ میرا قلیب خادم رزوی کو چیلنج آپ لکھیں میں نے وہ دکھایا ہے یہ لوگ الالی ہیں جو یہ کتابیں چھاپ رہے ہیں اور ان بزرگوں کا دفاع کر رہے ہیں ہم تو ان سے پوچھتے ہیں کیونکہ سورہ القلم میں آیا ہے نا بعد ازالی کا زنین یہ سناتے ہیں نا کہ جو گستاخ رسول ہے وہ اس کی اصل میں خطا ہوگی وہ عرامی ہوگا تو عرامی تو وہ ہیں کہ جنہوں نے گستاخانہ کتابیں چھاپی ہوئی ہیں تو یہ ان کی ڈاکٹرائن میں ہم ان کو ساری دکھاتے ہیں یہ ان کو کیوں نہیں عرامی کہتے ہیں ان کتابیں چھاپنے والوں کو کتابیں لکھنے والوں کو اپنے گار کی خبر لینا تو دوگلی پولیسین انہوں نے کیوں بنائی ہوئی ہے اور مفتیہ میں جائے ہاں نائمی صاحب جال حاق کے اندر انہوں نے نبی علیہ السلام کو شکاری کے ساتھ تشبیح دی ہے نور و بشر والے مسئلے کے اندر ان کو کیوں نہیں کہتے ہیں چلو جی پرانی کتابیں تو میں حوالے دے کیونکہ کشف الماجوب ہشت بہشت میں نے اس کے حوالے ویڈیو میں کیمرے میں دکھائیں آپ لکھیں علامہ خادم محسین رزبی کو اوپن چیلنج میرا وہ کلپ کھل جائے گا سارے گالی نکال رہے ہیں جواب کوئی نہیں دے رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کتابیں تبدیل ہوگی ہیں اچھا ٹھیک فیر میں تو اڑا مجدد ہے جنہیں تو اندرس ہے کتابیں تبدیل دے چھاپنی یہ بند کرو نا ساروں نا نا نو اگر تبدیل ہوگی ہے یہ مفتیہ مجدد نیمی صاحب تو ابھی فوت ہوئے ہیں چالیس پچاس سال پہلے یہ گجرا شہر یہاں سے تقریبا پچاس منٹ کی مسابق یہ کتاب بھی تبدیل ہوگی ہے یہ دکھائیں جی اس کی میں ان کو گستاگی دکھاتا ہوں اللہ علیہ و رامی کی بات کی ہے نا کوکم رانی صاحب نے تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ کون لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کی گستاگی کرتے ہیں یہ آیت ان کے پر فٹ کریں جالاک کادری پبلیکیشن کی چھپی ہوئی ہے جی میں کارنی مڑھائی نور و بشر کی بیعث ہے مسئلہ بچریت پہ اترازات یہ سب میں نے انڈرلائن کی ہیں صفحہ نمبر آگے پیچھے ضرور ہو سکتا ہے آپ کی پبلیکیشن میں لیکن یہ جو صفحہ میں نے آیات انڈرلائن کی ہیں یہ جو میں انگلی سے اشارہ کر رہا ہوں نور و بشر کی بیعث والے اس کے اندر میں مفتیہ مجدہ نیمی صاحب کی صراحتا نبی علیہ السلام کی شان میں گستا کی پھر میں پوچھتا ہوں کہ ان کو کیوں نہیں آپ لوگ ارامی کہتے ہیں اپنی ڈاکٹرائن میں ان بزرگ بابوں کو ارامی کیوں نہیں کہتے ہیں باقی صاحب کو آپ کہتے ہیں اچھا لو سنیں کل انہمانہ بشرم مسلکم پہ اتراز ہوا نا کہ جی یہ آپ لوگ آیت پیش کرتے ہیں نبی علیہ السلام بشر تھے ظاہر ہے بشر تو سارے ہی ماتے ہیں ہماری طرح بشر نہیں ناؤد باللہ یہ بھی بعض وقت اہل حدیث سے بھی غلوب ہو جاتا ہے شان میں ماری طرح نہیں ہے ایز ای ہومن سپیشز وہ انسان تھے اس کا جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو آیتا ہے نا کہ اے نبی تم فرما دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اور اللہ کی طرف سے خود بغالت کر رہے ہیں اللہ طرح ہم آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے دیکھیں اے مبوم ہم تو آپ کو نہیں کہیں گے کہ آپ بشر ہیں آپ خود ہی کہہ دیجئے ہم تو کہیں گے ہم تو آپ کی شانیں بلاند کریں گے دیکھیں ہم آپ کو بشر نہیں کہنے کے یعنی مراد یہ کہ گستاگی ہے یہ تو آپ خود ہی اپنی زمان سے کہہ دیجئے ایک یہ انہوں نے جواب دیا اور پھر دوسرا لکھتے ہیں نیز اس آیت میں کفار سے خطاب ہے چونکہ ہر چیز اپنی غیر جن سے نفرت کرتی ہے لہذا فرمایا گیا ہے اے کفار تم مر سے گھبراؤ نہیں میں تمہاری جن سے ہوں یعنی بشر ہوں شکاری جانوروں کیسی آواز نکال کر شکار کرتا ہے کہتے ہیں جیسے شکار جو ہے نا شکاری وہ جانور تتر بٹیر کی آواز نکال کر شکاری شکار کرتا نا تتر کا اور بٹیر کا اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کافروں کا شکار کرنا تھا تو آپ نے آواز ان جیسی نکالی میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں اس میں علی بھائی بس ہے اس سے دیکھیں نہیں دیکھیں اس سے کفار کو اپنی طرف مائل کروانا مقصود ہے اگر دیوبندی بھی کفار ہیں تو ان سے بھی یہ خطاب ہو سکتا ہے دیکھیں اس سے مقصود یہ ہے کہ قرآن پاک میں آیا ہے کم مسکم دو دفعہ سورة الفرقان کے اندر سورة بنی سریل کے اندر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھو تمہارے لئے کتنی کتنی بوری مثالیں بیان کرتے ہیں یہ گمراہ ہو گئے اور اب راہ راست نہیں پاسکتے یہ سورة بنی سریل کی آیت بھی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة بنی سریل فورٹی ایٹ فرقان نائن انظر کیفہ دربو لکل امثال اے مابو بھلا دیکھو تو سہی یہ تمہارے لئے کیسی کے لئے مثالیں بیان کرتے ہیں فضلو پس گمراہ ہوئے فلا جستطیعون سبیدہ یہ اب ہدایت نہیں پاسکتے دبی الاسلام کے لئے یہ مثال کیوں بیان کی مفتی آمجار خانہ نائمین ہے قرآن میں سورة البقرہ میں آیا ہے کہ صحابہ کہتے تھے رائینا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہماری ریایت کریں یہودی اس کو بگاڑ کہتے تھے رائینا اے ہمارے چرواہے صحابہ کی کیا نیت تھی چرواہا کہنے کی تو اللہ تعالی نے تو کہا اے صحابہ تم لا تقولو رائینا تم بھی نہ کہو رائینا بلکہ کہو قولو انذرنا اے نبی ہم پر نظر کرم فرمائے یا ہمارا انتظار فرمائے جس الفاظ میں گستاغی ہو صحابہ کی نیت بھی نہ ہو اللہ کہتا ہے کہ وہ بیان نہ کرو اور ان کے مفتی صاحب احمد سعید جو احمد سعید کازمی صاحب ہے نا وہ جو آج سکینڈل میں ان کا بیٹا پکڑا گیا تھا سید احمد سعید کازمی انہوں نے کتاب لکھی الحق المبین گستہانہ عبارات پہ انہوں نے لکھا ہے کہ گستاکیوں کی تعویل کرنا بھی گستاکی ہے کہتے ہیں گستاکی کی تعویل ہی نہیں ہوگی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو مثال بیان کی ہے مفتی آمد نائمی نے شکاری والی کہ آپ سے شکاری تھے قرآن میں تو یہ آئے نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کو گیرنا ہے قرآن تو بالکل اس کی اُلٹ بات کرتا ہے اے نبی آپ کا کام صرف پہنچانا ہے اے نبی آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ دوزہف میں کیوں گئے تو نبی علیہ السلام نے کوئی سیڈییں مار کے کافروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے آپ تو صرف دائی بن کے آئے ہیں سراجم منیرہ بن کے آئے ہیں مبشن و نظیر بن کے آئے ہیں آپ کا کام سیڈییں مار کے لوگوں کو گیرنا ہے یہ نہیں نعوذ باللہ تو یہ اس نے نبی علیہ السلام کو شکاری کے ساتھ منصوب کیا یہ یہی جب حفظ الایمان میں عبارت آئی تھی اس میں تو حمزہ بن علیہ وی نے کفر کا فتوہ لکایا تھا شلیطانوی پہ جب اس نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کو بھی چھٹی ایس تھی جس طرح کے ایک جانور پاگل اور اس طرح کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ چھٹی ایس ہوتی ہے کہ ان کو پتا چال جاتا ہے کیا ہوتا ہے تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے انہوں نے پاگل اور جانوروں کے ساتھ تشبیح کیوں دی ہے نبی علیہ السلام کی یہاں پہ شکاری کے ساتھ کیا نبی علیہ السلام شکاری بن کے آئے ہیں قرآن میں کہیں آئے ہیں کہ اے نبی تم شکار کرنے والا بنا کے بھی جا جس کی مرضی وہ قبول کرے جس کی مرضی نہ قبول کرے تو میں کوکب نورانی صاحب میرے نبی پاک آپ بار بار کہتے ہیں میں کہتا ہوں میرے کوکب نورانی صاحب ان کو کیوں نہیں آپ ارامی کہتے ہیں اپنے بزرگوں کو جنہوں نے یہی یہ گستاگیاں کی ہیں یہ الالی ہیں ان کو ارامی کہتے ہیں تو یہ زندہ سلامت نہیں جا سکتے میں نہیں کہہ رہا میرا تو ودوہ ہی نہیں ہے میں کہتا ہوں یہ الالی رامی کا فیضہ اللہ نے کرنا ہے الالدہ اجبی رامدہ نکل سکتا ہے رامدہ اجبی لالدہ نکل سکتا ہے ٹھیک ہے انبیاء کے بیٹے الال کے ہی ہوتے تھے کافر تھے نو علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا ہے اللہ حال کا تھا لیکن کافر ہے قرآن میں ہے ٹھیک ہے نا اللہ حال رامنا پڑھو اے دیکھو اور یہ دکھائیں جی میں نے یہ پوس مارٹم جو کی ہے ان بزرگوں کے سارا بریلوی دیو بندی ساروں کے بزرگوں کی بارتیں اندہ دن پیروی کا انجام اس پہ میرا مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی ہے لاکھوں لوگوں تک کلپس پہنچ چکے ہیں انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستہانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے ساری گستہ کی ہیں بزرگوں کی نکل کی ہیں یہ مفتی آم جہاں نائمی صاحب کی بھی اشوال اتھانوی صاحب کی بھی آمزہ بریلوی صاحب کی بھی قاسم ننوتوی صاحب کی بھی یار میں ان کو صاحب بھی کہتا ہوں اور ساروں ناموں میں دیکھیں مولانا صاحب لکھتا ہے اور کہ یہ میں کنی عزت کرا ہوں خود تے شتانی لشکر کہنے نے جناب اے او سامول ارمین چینہ نے لکھے جو ہے وہ شتانی لشکر اس کو کہا کہ وہابیہ شتانیہ فرقہ وہ آپ نے دکھایا ہے دکھایا ہے مہرحال مہنت المہنت میں خلیدہ ہم ساربوری صاحب بریلویوں کہتے ہیں یہ شتانی لشکر ہے جو ان پر املاور ہو گیا اسیدھے شتانی اسیدھے مولانا صاحب کہہ کے بکھا رہے ہیں اور کی نیزت کریئے اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے وہ بعض اوقات یہ کہہ دیتے ہیں کہ جس بندے کی نیگٹیو منٹیلٹی ہونا تو وہ ہمارے علماء نے تو جناب ازاروں لاکھوں کے صفحے لکھ دی ہیں اس میں سے ایک لائن چون کے لے آتی ہیں جی نیزے نہیں گندا ہے بلکو سہی ہم یہ کہتے ہیں اس کے جواب میں کہ بریلوی دوبنیوں نے ازاروں صفحوں کی کتابیں لکھی دو ازار کتابوں کے مصنف ہیں اشریتھانوی صاحب تو یہ عمضہ بریلوی صاحب حفظ الایمان میں سے ڈھونڈ کے ایک عبارت کیوں لیا ہے اس پوڑیا کے اندر یہ پوڑیا سے بھی چھوٹی ہے یہ کتاب صرف دس صفحوں کی ہے باقی تقریزیں ہیں مولویوں کی یہ جو پوڑیا لکھی ہے حمضہ بریلوی نے ہسامل ارمین ڈھونڈ کے ہی لے کے آئے ہیں یہ بھی یہ کیوں لے کے آئے ہیں ان کی ذمہت ہے میں نے تو ایک کلپ چڑھا ہوا ہے حالہ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل میں تو حمضہ بریلوی نے نامکمل مشن چھوڑا تھا کہ صرف دوسروں کے بزرگ بابے جو انہوں نے ننگے کیے تھے میں نے ان کے بزرگ بابے بھی اور ان کی بھی غلط بارتیں ننگی کر دی تو ڈھونڈ کے ہی لے کے آئے ہیں تو ان کو اٹھیکہ ملا ہوئے ان کو آج کل اٹھیکہ میرے کھول ہے جناب کیونکہ ہم صرف بریلوی صاحب تیرہ سو چالیس جری فوت ہو چکے نے اے پائی چال رہے ہیں چودہ سو اٹیس جری اے انجینئر صاحب دا دور ہے اتھیکہ آج کل میرے کھول ہے پائی